اعوذ باللہ من الشہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرانِ ترکت بندہِ ناچیز خادمِ حسنانِ علیہ چورہِ شریف درجہ بے درجہ تمام بزرگوں عزیزہ عزیزوں جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے سب کی خدمت میں اسلام پیش کرتوں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوستانِ مطرم بات یہ ہے کہ یہ پشاور جو مدرسے میں بم دماغہ ہوا ہے اور تقریباً آٹھ طالبہ شہید ہوئے ہیں آٹھ طالبہ اور پچیس زخمی ہوئے ہیں ایک استاد بھی شہید ہوا ہے آپ اندازہ لگا لیں ادھر میری بات سنیں یہ جو بچے قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی تعلیم لیتے ہیں یا قرآن سے پیار کرتے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں یہ کتنے عظیم بچے ہیں کتنے عظیم بچے ہیں ان کو یہ سکھایا جاتا ہے اپنے ماں باپ کا عدب کرو بزرگوں کا عدب کرو استادوں کا عدب کرو کھانے پینے کا طریقہ بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ ہمیں تو یہ نبی علیہ السلام کے بعد ہمیں ملا ہے کہ بیٹھنا کیسے اٹھنا کیسے گفتشنیز کیسے کرنی ہے پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ مدرسوں کے اندر ملتا ہے اور جہاں جہاں اللہ کو یاد کیا جائے اللہ کے رسول کو یاد کیا جائے اللہ کے حبیب کو یاد کیا جائے اور علیاء اللہ کی باتیں کی جائیں دین بتایا جائے دین سمجھایا جائے دین پر چلایا جائے وہاں یہ بم دماغے یہ لوگ بچ کیسے جاتے ہیں اور یہ کرتے کیسے ہیں اور انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا دل کون سے آ گیا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی بندہ کوئی بے جان کوئی جنوار پڑا ہوتا ہے اس کو مارنے سے احتیاط کرتے ہیں یہ بہت ظالم لوگ ہیں اور جو بات میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ باروت کو اساس سیٹلائٹ ڈیٹا دینے کا مائدہ ہو چکا ہے اور خطے کے اندر جو خطرات ہیں وہ بڑھ جائیں گے اساس جو ڈیٹا ہے نا اساس جو ڈیٹا ہے سیٹلائٹ وہ اب باروت کو دیا جا رہا ہے اور خطے کے اندر یہ جو معاملات ہیں سارے خطرات بڑھ جائیں گے اور اتنے بڑھیں گے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا مطلب ہی اس جگہ تک اس حد تک یہ پہنچ گئے ہیں کہیں بھی انسان کو کہیں بھی انسان امن سے نہیں رہ سکتا نہیں امن سے نہیں رہ سکتا کہیں بھی کسی جگہ پر بھی جو فتنہ ہے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے مجھے بلکل ایسے لگ رہا ہے جسرا وہ سامنہ تا مینا آندا ہے سامنہ تا مینا آندا ہے ہر جگہ تے سبزہ اگنا شروع ہو جاندا ہے ہر جگہ تھے ہر جگہ تھے میں نے اس نے نظر آ رہا ہے جس سامنہ میں سامنہ مطلعہ چلے اندر تک ہو کسی چیز اندر تک ہو جلے سبزہ اگدہ پتہ لگ رہے ہیں کہ سامنہ آ گیا ہے یہ جس طریقے دے آج کل دے جڑے فتنے جنم لے رہے ہیں یا فتنے دے لوگ چل رہے ہیں فتنے کر رہے ہیں یا فتنے نے اپنا ایک چولی دامن اللہ وہ سلسلہ بڑھا رکھیا دا ہے اس میں جو بالکل واضح ایک چیز نظر آنے یہ کہ دو جال جڑایا وجود بھی چاہ چکے دو جال دے ظاہر انہا ٹیم بھی قریب ہے محمدی اللہ السلام تو پہلے تو ظاہر ہوئی دن دے دو جال بھی آنے اللہ یہ یہ دو جالی فتنے دو جالی فتنے اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک سو بیس استحاب عدالتیں ضرور بنیں گی ضرور بنیں گی بس آپ یہ نومر جا رہا ہے اور جنوری سے پہلے پہلے یہ اپنا کام کرنا شروع دیں گی اور بہتر فیصلے کریں گی بلکل کسی کو کسی کو بھی ریعت نہیں ملے گی پاکستان ترقی کرے گا سیسپائی ہو یا مہنگائی ہو پاکستان ترقی کرے گا پاکستان نئے ویوز کا بھی آغاز کر سکتا ہے نئے ویوز کا اگر نئی سحمت بھی کوئی تحین کر سکتا ہے یہ آپ چھوڑ دیں اپنے ذہن سے بھی نکال دیں کہ پاکستان پیچھے چلا جائے آپ پاکستان نہ کسی چور نہ چکے یا نہ کسی بدوانی نہ کسی شاتر آدمی کے پاس نہیں جانے لگا اب پاکستان مضبوط آتوں میں رہے گا مضبوط مضبوط آتوں میں رہے گا اور آپ جو ہے انصاف بھی انصاف بھی آپ کو عام نظر آئے گا عام عام ایک سو بیس عدالتیں بن جائیں گی بن جائیں گی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دسمبر جنوری میں جنوری کے آخر تک انہوں نے کام کرنا بھی شروع کر دینا ہے اب جو میں بات آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان نے پیچھے نہیں رکنا اور یہ جو اب دیشن والے یہ جو یارہ جماعتیں ہیں یہ جو یارہ جماعتیں جو کچھ کر رہی ہیں یہ اپنی ٹانگیں کاٹ رہی ہیں اپنی ذاتی طور اپنی ٹانگیں کاٹ رہی ہیں اپنے جسم پر یہ ضرب لکھا رہی ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی جو اونٹھنی تھی نا پتھر سے انہوں نے مویزے کے طور پر اونٹھنی ظاہر کر کے دکھائی اور یہی مویزہ دکھایا اور یہ جو مویزہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے پتھر سے اونٹھنی نکال کر دکھائی تھی یہ عمل ربی تھا عمل ربی تھا اللہ کے عمر سے انہوں نے پتھر سے اونٹھنی نکالی پیدا کی اور پیدا کر کے اپنے جو کوم تھی اس کو دکھائی اور انہوں نے اتنی اتنی عذیتیں وہ جو ان کی کوم تھی انہوں نے اونٹھنی کو اتنی عذیتیں دی اتنی عذیتیں دی ان کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی مطلب جس جس نے بھی اس اونٹھنی کے ساتھ غلط برتاؤ کیا اونٹھنی کو عذیت دی اور اونٹھنی کو تنگ کیا اور اونٹھنی کو مطلب اونٹھنی کو عذیت دی اور وہ سارے کوئی کس بھی بیماری میں کوئی کس بیماری میں کوئی کس بیماری میں کسی کو خارج کسی کو ہارٹا ہے کسی کو کیا سارے جتنی ان کی کوم تھی تباہ اور برباد ہو گئی یہ جو پاکستانی ہے یہ بھی جس طرح سے انہوں نے حضرت صلی علیہ السلام نے اونٹھنی نکال کر نا مویزے کے طور پر دکھائی تھی اسی طریقے سے آپ یہ سمجھ لیں اپنے ذہن میں یہ بات لے لیں یہ جو پاکستان ہے انیس سو سنتالیس میں بنایا ہے یہ بھی نبی علیہ السلام کا ایک مویزہ تھا مویزہ تھا نبی علیہ السلام کا مویزہ تھا اس کو بچانے کے لیے ادھر میری بات سنیں بالکل الفن یہ بات کیا سکتا ہوں اس کو بچانے کے لیے کئی دفعہ مولا علی اور حضرت حسن اور مولا حسین کئی دفعہ بچانے کے لیے آئے ایک دفعہ ایسا بھی واقعہ ہوا کہ اندو نے قسم کھائی کہ آج ہم ملہ کرتے ہیں اور شاہی مسجد میں بیٹھ کے شراب پیتے ہیں بارہ مجھے بارہ ایک مجھے ہم شاہی مسجد میں بیٹھ کر ہم شراب پییں گے اور اس وقت بھی مولا علیہ اور ان کے سابزادے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا اس مطلب ہے پاکستان خطرے میں ہے اسلام خطرے میں ہے وہ آئے اور آئے اور انہیں نے ان کی وہ دلائی کی وہ پٹھائی کی وہ سلسلہ کیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور یہ آپ میرے سے سن لیں جو کچھ اپزیشن والے کر رہے ہیں نا یہ یارہ جماعتیں جو کر رہی ہیں یہ جو یارہ جماعتیں کر رہی ہیں آپ دیکھ لیں نا یہ کوئی کس بیماری میں کوئی کس تکلیف میں کوئی کس مسیبت میں ہے مطلبہ یہ مسیبت تو اسے نکل نہیں نہیں لگے یہ دن پہ دن یہ الجدے چلے جائیں گے پاکستان رب کے رازوں میں سے ایک راز ہے پاکستان رب کے رب کے رسول کے محضوں میں سے ایک محضہ ہے ایک محضہ ہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یہ محضہ ہے یہ ان کی دعا اور نگاہ سے یہ ملک بنا تھا اور یہ بات بھی آپ کو میں بتا دوں یہ جتنے بھی برا سوچتے ہیں جتنے بھی برا سوچتے ہیں جس طرح سے آجا آجا صادق نے کیا جس طرح سے اور کر رہے ہیں مریم نواز کر رہی ہے مولانا فضل رمان کر رہا ہے آپ دیکھ لینا دیکھ لینا یہ یہ مسیبت میں اجلتے چلے جائیں گے اجلتے چلے جائیں گے اور اجلتے چلے جائیں گے ان کو ایسی ایسی بیماریاں ان کو پڑھیں گی ایسی ایسی تکلیفوں میں یہ متلاہ ہوں گے ان کی پرشانی ان کی جان ہی نہیں چھوڑنے لگی نا پرشانی ان کی جان نہیں چھوڑنے لگی جس طریقے سے صلی اللہ علیہ السلام کی اونٹھنی کو اس وقت کی کوم نے تکلیف دی عذیت دی روڑے مارے اٹے ماری پتھر مارے اور ان کے اوپر رب کا کیر اور عذاب نازل ہوا اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ باتیں کر رہے ہیں جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں اپنے بوتھڑے سے ادھر میری بات سنیں یہ بھی تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے ان کے پلے کچھ بھی نہیں آئے گا ان کے آت کچھ نہیں آئے گا یہ میری بات آپ نے کان کھول کے سن لینی ہے